بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاک مہرین کا جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے ریٹن ٹیسٹ اس کے بعد کتنے دن بعد کتنی دیر بعد جو ہے وہ ان کی شارٹ لسٹ لگتی ہے ٹیسٹ جب دے لیتے ہیں پاک مہرین میں تو اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ لسٹ لگنی ہوتی ہے شارٹ لسٹ میں جن کے نام آتی ہیں ان کو جو ہے وہ فزیکل کا میسج آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دن بعد لگتی ہے شارٹ لسٹ تو اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ ایک مہینہ بعد جو ہے وہ آپ کی شارٹ لسٹ لگتی ہے پہلے بھی میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس لیے بار بار کمنٹ میں پوچھا جا رہا تھا یہ سوال کہ ہماری شارٹ لسٹ کب لگے گی تو جس دن آپ کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے اس سے آگے لے کر ایک مہینے کے بعد آپ کی شارٹ لسٹ لگنی ہوتی ہے ایک مہینے چھوڑ کے اس کے بعد اگلے نیکسٹ ویک میں آپ کی شارٹ لسٹ لگنی ہوتی ہے تو آپ کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو ایک مہینے بعد پورے آپ کی شارٹ لسٹ لگتی ہے تو اس لیے ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ دے کے آپ نے جو ہے وہ اللہ صلی اللہ سے دعا مانگے کیا ہم شارٹ لسٹ ہو جائے کیونکہ جب بندہ شارٹ لسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بندے کی ایٹی پرسنٹ تقریباً آپ کے سیلیکشن کے چانسز کمپلیٹ ہو چکے ہوتی ہیں ایٹی پرسنٹ سیلیکشن کے چانسز ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ اپنے اسی ٹیسٹ کو پر فوکس کیا کیجئے اس لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سیلیکشن میں یہی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا میٹر کرتا ہے اور اس کے نمبر جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں تو اس لئے اس کو اچھے طریقے سے دیں اور اس کی شارٹ لسٹ کا ٹینشن نہ لیں ایک مہینے کے بعد آپ کی شارٹ لسٹ لگے گی کسی کسی سینٹر میں اسی وقت بھی ان کا ریزلٹ آ جاتا ہے سامنے اس کے بعد ایک ویک میں ان کا پراسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کسی کسی سینٹر میں ایک پندرہ دن کے بعد بھی اس دن کے بعد لگتی ہے اور اکثر سینٹر میں ایک مہینے کے پورے ایک مہینے کے بعد لگتی ہے اگر کوئی دوسری کوئی بابا وغیر آ جاتی ہے جس طرح کہ کرونا کے دن چل رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ اور بھی تھوڑی سی لیٹ ہو سکتی ہے ایک ڈیڑھ مہینے تک آپ کی شارٹ لسٹ جا سکتی ہے تو آج کال کے دنوں میں جو ہے وہ تقریباً ایک مہینے کے بعد آپ کی شارٹ لسٹ لگ جائے گی تو اس کے آپ کا وہ ٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہے جن کا فیزیکل نہیں ہوا شارٹ لسٹ نہیں لگی جن کا نام نہیں آیا ان کو ٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہے ان کی شارٹ لسٹ لگ جائے گی تو پھر ان کا فیزیکل کے لیے بھی بلا لیں گے اگر ان کا شارٹ لسٹ میں نام آیا تو ان کو فیزیکل تیسٹ کے لیے بلائیں گے میسج کریں گے اگر ان کو نامی آیا تو پھر بھی وہ میسج ضرور کریں گے کہ آپ شارٹ لسٹ نہیں ہو سکے لہٰذا آپ نیکسٹ اگلی بار اپلائی کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھ کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور تھوڑا سے مجھے طبیعت بھی آج کا ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نے ویڈیو بھی تھوڑی سی لیڈ ڈالی ہے تو آپ دعا بھی کریں گے اور رمضان بھی چل رہا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ